بھارتے کرکیٹ ٹیم کے دگج اور راؤنڈرز میں سومار ہاردیک پانڈیا نے آئی پیل دوہجار چوبیس سے پہلے اپنی موجودہ آئی پیل ٹیم گزرات ٹائٹنز کا ساتھ چھوڑ کر مومبئی انڈینز کا ہاتھ پکر لیا ہے جس کے بعد سے سوسل میڈیا پر انہیں جم کر ٹرول کیا جا رہا ہے کئی فینس اور کرکیٹ ایکسپرٹس انوان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسوں کی لالچ میں آ کر گزرات کا ساتھ چھوڑا ہے تو آئیے جانتے ہی کہ آخر پورا ماملہ کیا ہے اور کیا واقعے میں ہاردیک پانڈیا نے پیسوں کی لالچ میں جی ٹی کو دھوکا دیا ہے دراصل آئی پیل دوہجار چوبیس سے پہلے ہاردیک پانڈیا نے اپنی موجودہ ٹیم گزرات ٹائٹنز کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اپنی پرانی ٹیم مومبئی انڈینز کا حصہ بن گئے ہیں اس دوران مومبئی نے ہاردیک کو پندر کروڑ کی کیس دیل میں گزرات سے ٹریڈ کیا ہے جس کے بعد سے ہی انہیں سوسل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرولی کا سامنا کرنا پر رہا ہے کئی فینس اور کٹکیٹ ایکسپرٹس ان پر لالچ میں آ کر گزرات کو چھوڑنے کا انجام لگا رہے ہیں جو کافی حد تک سچ بھی معلوم پر رہا ہے میڈیا ریپورٹس میں لگاتار خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ہاردیک پانڈیا نے پیسوں کی لالچ میں آ کر گزرات ٹائٹنز کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کورٹس کے انسار ہاردیک کو ان کی سیڑڈی کے علاوہ بھی کئی کروڑ روپے ملنے والے ہیں ساتھی آنے والے سامنے میں انہیں مومبئی کا کپتان بھی بنائے جانے کی بات کہی جا رہی ہے جس کے چل کے انہوں نے اپنے ٹیم کا ساتھ چھوڑ کر ایم آئی کو جوائن کر لیا ہے حالانکہ اس بارے میں کچھ بھی کہنا جلد باجی ہوگی مگر اتنا تو صاف ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی بینہ کسی فائدے کے کپتانی چھوڑ کر کسی دوسرے ٹیم میں سامن نہیں ہوگا بتا دے کہ مومبئی انڈینز نے آئی پیل 2022 آکسن سے پہلے ہاردیک پانڈیا کو ریلیچ کر دیا ہے جس کے بعد انہوں نے گزرات ٹائٹنز کی کمان سنبھالی تھی اور اسے چیمپین بھی بنایا تھا مگر اب ایک چیمپین ٹیم کا کپتان ہونے کے باوزد ان کا مومبئی میں واپس آنا سبھی لوگ ان کو کافی اٹھ پٹا لگ رہا ہے یہی کارن ہے کہ سبھی لوگ انہیں لالچک کہہ رہے ہیں حالانکہ ہمارا سنگٹن آج بھی ان کے عزت کرتا ہے اور انہیں فیصلے کا سممان کرتا ہے تو آج کو ویڈیو میں یہ تہیں تب تک لے دوسرا ایڈینز ملتے ہیں تو آپ کو ہاردیک پانڈیا کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں ضرورت ہے اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکن کو ویڈبائی